محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ میرے پیارے دوستو یہ آگست کا مہنہ چل رہا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پندرہ آگست کو ہمارے اس ہندوستان کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے وطن کے لیے لوگوں نے کیا کیا اس دیس کے لیے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے احیال کو اس دنیا کے لیے اس وطن کے لیے اس خاک کے لیے خاک سفرد کر دیا میرے پیارے دوستو جب پندرہ آگست کا مہنہ آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں پہ لوگوں کے دماغ میں وہی پرانی باتیں وہ شہدہ اکرام جنہوں نے اس دیس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ان سبوں کا داستان ہمارے ذہن پہ آتا ہے لہٰذا میں کچھ کلام آپ سبوں کے سماتوں کے میں حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ دعائیں ضرور دیجئے گا بہت پیارا کلام ہے بہت ہی اچھا کلام ہے انشاءاللہ اس کو آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو سوچئے گا اور کلام کو پورا ضرور سنئے گا کہ نفرتوں کے نام سے ہم تبسم کرتے ہیں نفرتوں کے نام سے ہم تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں وہ وطن سے وفاداری کے ثبوت مانتے ہیں وہ وطن سے وفاداری کے ثبوت مانتے ہیں ہم تو وطن کی خواب سے تیمم کرتے ہیں ہم تو وطن کی خواب سے تیمم کرتے ہیں میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں اس ہندوستان کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اس دیس کو اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے ان شہیدوں کو جب یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں ہماری آنکھوں سے پانی آتا ہے ہماری آنکھیں اشتبار ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے زمین کھوٹ کے دیکھ ہم ہی ملیں گے زمین کھوٹ کے دیکھ ہم ہی ملیں گے اور قربان دل و جان سے اس خاکے وطن پر قربان دل و جان سے اس خاکے وطن پر ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں تم دیکھو تم دیکھ لے آزادی کی تاریخ اٹھا کر تم دیکھ لے آزادی کی تاریخ اٹھا کر ہم لوگ وفادار ہیں گدار نہیں ہیں ہم لوگ وفادار ہیں گدار نہیں ہیں اور قلم جب بھی اٹھا ملک کو جیشان لکھا قلم جب بھی اٹھا ملک کو جیشان لکھا ہے ستم سہ کر کے بھی ہم نے پیار کا نام لکھا ہے ستم سہ کر کے بھی ہم نے پیار کا نام لکھا ہے ہمیں نفرت بھری نظروں سے دیکھنے والوں ہمیں نفرت بھری نظروں سے دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھاک کر دیکھ صرف ہندوستان لکھا ہے ہمارے دل میں جھاک کر دیکھ ہندوستان لکھا ہے اور بھائیو ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں دو اشار آپ سبوں کے سماتوں میں حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر اچھا لگے تو دعائیں ضرور دیجئے گا اور اگر زیادہ اچھا لگے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریے گا اور آگے شیئر بھی کریے گا کہ ہم مدرسے کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں اس مدرسے کے متعلق ہم نے کچھ اشار آپ لوگوں کے سامنے میں حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے وطن پر امیلیا اٹھائے گا یہ میں نے میرے ہندوستان کے لئے نہیں کہا ہے بلکہ ہمارے ہندوستان کے لئے کہا ہے ہمارے بھارت کے لئے کہا ہے کہ جو ہمارے بھارت پر جو ہمارے بھارت پر امیلیا اٹھائے گا جو ہمارے بھارت پر امیلیا اٹھائے گا جو ہمارے بھارت پر امیلیا اٹھائے گا امیلیا اٹھائے گا امیلیا اٹھائے گا اور خاص طور پر میں اس شر پہ آپ تمامی ناظرین تمامی سامائن کا تبچہ چاہوں گا کہ مدر سے کہل بچہ باندے گا کفن سر پر کہ مدر سے کہل بچہ کہ ملک کے لئے اپنی ملک کے لئے اپنی گردنیں کٹائے گا ملک کے لئے اپنی گردنیں کٹائے گا جو ہمارے بھارت پر امیلیا اٹھائے گا میرے پیارے دوستو اور عزیز بھائیو یہ پندرہ اگست آپ سبوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہم سبوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت جیسے ہیں ہمیسا اسے ہی محبت رہے اور آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے السلام علیکم جمعها کے لئے جگہاں کٹائے 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 کٹllo ٹھائے کٹائے کٹنم